سلام علیکم ایڈیوان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزیدار سی بھنڈی اقیمے کی ریسپی بھنڈی کیسی سبزی ہے جو زیادہ سب لوگ کو بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے چاہے وہ گوشت میں ہو اقیمے میں ہو یا پھر اس کی سبزی بنی ہوئی ہو بہت ہی مزیدار لگتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو ریسپی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے سائی کا مزیدار کو ضرور سپورٹ کریے گا تو یہ ریسپی میں بنا رہی ہوں اور سرسو کے تیل میں آپ چاہیں تو اس کو ریفائنڈ آل میں بھی بنا سکتے ہیں تو تقریباً چار ٹیپل سپون کے قریب میں نے یہ سرسو کا تیل لے لیا تھا اس کو پہلے میں نے تیز فلیم پہ ہائی فلیم پہ اچھے سے گرم کر لیا پھر فلیم کو لو کر دیا اور اب اس کے اندر میں ڈال دی ہوں پیاس ایک میڈیم سائز کی پیاس لیتی ہے اس کو میں نے باریک سلائز کر لیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے پہلے فرائے کر لیں گے اور پیاس جب اچھے سے سنہری ہو گئی تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اقیمہ آدھر کلوں کے قریب یہ میں نے موٹا کٹا ہوا اقیمہ لیا تھا اور اس کو پہلے ہم پیاس میں اچھے سے مکس کر کے بلکل ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں پہلے پیاس کے ساتھ جو میں نے بھونا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ جو پنگ سے جنب بلکل وائٹ سا ہو گیا ہے اب اس میں ڈال دیا ہے میں نے لسن ادرک کا پیسٹ ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ ہے ایک ٹی سپون ادرک کا پیسٹ ہے اور یہ دونوں چیزیں بھی اقیمہ کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے فلیم کو میں نے مستقل میڈیم پہ ہی رکھا ہے اور لسن ادرک کے ساتھ بھی جو ہے پیمہ کو پہلے اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھیں اچھے سے بھون جگا ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہ جو تھا وائٹ سے بھی براؤن ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ڈال دیں گے ٹیماٹر یہ میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیماٹر لیا تھا اس کو میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے اور ٹیماٹر کے ساتھ نمک بھی ڈال دیا ہے تاکہ ٹیماٹر جلدی کر جائیں تاکہ ٹیماٹر کے ساتھ مکس کر کے اس کو ایسے بھونتے رہیں گے اور ساتھ میں اس میں ہم تھوڑے سوکھے مسالے ڈالیں گے تو ٹیسٹ کے ساتھ آپ سے لال مرش کا پاورو ڈال دیجئے آدھا چمچ قریب حلدی پاورو ڈالائیں میں نے اور ساتھ میں اس میں جائے گا دھنیا پاورو ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے آدھا ٹی سپون میں نے اس میں زیرا پاورو ڈالائے ان ساری چیزوں کو ٹیماٹر کے ساتھ قیمے کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے مسالے جلیں گے نہیں اس میں کیونکہ ٹیماٹر بھی اپنا پانی چھوڑیں گے تو اس سے مسالے جلنے کا جو ڈھر ہوتا ہے وہ الکل ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے لون ہی رکھنا ہے تو اس کو ڈھک کر بھون لیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ اور یہ دیکھیں دھکے بھونا تھا نا تو ٹیماٹر اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور تیل بھی جو نا سیپریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے پانی کیونکہ اب ہمیں قیمے کو اچھے سے گلانا ہے تو آدھے کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے فلیم کو لو کر دیا ہے اور سب کچھ اچھے سے مکس کر کے اس کو ڈھک کے جو نا تقریباً دس سے بارہ منٹ اس کو اور کوک کر لیں گے تو جب تقریباً گل رہا ہے بھنڈی کی تیاری کر لیتے ہیں تو بھنڈی کو ہمیں اکوڑنا ہے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے تو پان کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تقریباً دو ٹیب سپون کے قریب سرسو کا تیل تیل جب گرم ہو گیا تو اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چھوٹے سائز کی پیاسی اس کو بارہ سلائس کر کے اس کو فرائے کریں گے اس کو بھی پورا سرہرا نہیں کرنا ہے ہمیں ہلکا سا جب اس پر کلر آ جائے گا دیکھیں اس طریقے سے تب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بھنڈی تو یہ میں نے تقریباً 300 گرم سکری بھنڈی لیتی اس کو بہت زیادہ بڑا سائز میں کٹ نہیں کرنا اور نہ ہی سبزی کی طرح کٹ کا ہے میڈیم سائز میں اس کو کٹ کر کے اس کو ہم تیل میں ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے اب ہم فرائے کریں گے میڈیم فریم پر ہی تقریباً چار سے پاس منٹ اس طریقے میں کیا ہوگا نا پیاس جو ہے نا کمپلیٹلی اچھے سے سنہری ہو جائے گی اور بھنڈی بھی فرائے ہو جائے گی اس طریقے سے بھنڈی گوش ہے بھنڈی اکمی میں جب بھنڈی کو فرائے کر کے ڈالتے ہیں نا تو اس کا جو چپ چپا پن ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پیاس بھی اچھے سے لال ہو چکی ہے اور بھنڈی پر جو ہے نا ایک ہلکی سی تیل کی کوٹنگ آگئی اس کا چپ چپا پن ختم ہو گیا لس جسے کہتے ہیں اب ساتھ میں میں نے اس میں ہری مرش بھی ڈال دی ہری مرش کو میں نے کاٹا نہیں ہے ورنہ ہری مرش اور بھنڈی میں فرق پتہ نہیں چلے گا اگر میں کاٹ کے ڈالوں گی تو پتہ چلے گی بھنڈی کی وجہ ہے ہری مرش آ جائے گی نیوالے میں تو ہری مرش کو میں نے تین سے چار منٹ آف رائے کر لیا ہے بھنڈی کے ساتھ اور یہ اب جو ہے کیمی میں ڈالنے کے لیے بھنڈی تیار ہے کیمہ چیک کر لیتے ہیں میں نے بیچ میں دو بار اس میں چمچ بھی چلایا تھا تاکہ کیمہ نیچے سے لگے بھی نہیں اور ایونلی کوک ہو جائے تو یہ اچھے سے پک چکا ہے گل چکا ہے میں نے چیک کر لیا ہے اور اب اس کے اندر ڈالیں گے آدھا چمچ کے قریب آم چور پاورڈر جو کھٹائی کا پاورڈر آتا ہے وہ ڈالیں گے اس میں اور آدھا چمچ میں نے اس سے گرمہ سالہ پاورڈر ڈالا ہے آپ اگر آم چور پاورڈر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک ٹیبل سپون املی کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں املی کا رس یا پھر کچھ پوندیں آپ نیبو کی بھی ڈال دیں اسے جنا بھنڈی قیمے کا فلیور بہت ہی اچھا انہانس ہو کے آتا ہے کھٹا نہیں ہوگا لیکن فلیور بڑھ جاتا ہے بس سب کچھ مکس کرنے کے بعد اس کے اندر جو بھنڈی فرائے کریے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اچھے سے بھنڈی کو قیمے کے ساتھ مکس کر لیا ہے فلیم میں نے لوہی رکھی ہے کیونکہ ہلکی آج پہ ہم نے بس بھنڈی کو گلانا ہے اور بھنڈی کیونکہ فرائے کری ہوئی ہے تو گل بھی بہت جلدی جائے گی نمک چکہ ہلکا سکم تھا تو میں نے ایجسٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا پانی میں نے جو جس پانے میں نے بھنڈی فرائے کری تھی اس میں ڈال کے تین سے چارٹ اپس پون کے قریب پانی وہ میں نے اس میں شامل کر دیا تاکہ بھنڈی اچھے سے گل جائے اس کو ڈھکے میں پکاؤں گی تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے اور یہ دیکھئے بہترین سا بھنڈی قیمہ بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی ڈیلیشس بن کے تیار ہوتا ہے آپ یہ ریسپی ٹرائے ضرور کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی چلیں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ہمارے گھر پہ تو سب کو بھنڈی اور بھنڈی قیمہ وغیرہ بھنڈی گوش سب کو بہت پسند آتا ہے آپ لوگوں کو کیا پسند ہے آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائے گا کہ قیمہ کے ساتھ یا بھی گوش کے ساتھ آپ کی کونسی سبزی فیوریٹ ہے تو بہت ہی امدہ بن کے تیار ہوا تھا آپ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے مجھے امید ہے آپ کی گھر والوں کو آپ سب کو ہی ضرور پسند آئے گی تو ویڈیو ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ذائقہ مزیدار کو ضرور سپورٹ کریں